بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے پاس انسانی ڈیڈ باڈیز کہاں سے آتی ہیں؟ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز انسانی لاشیں کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ این آٹمی پڑھانے کے لیے مشروب طریقے سے لاشیں حاصل کرنے کا شبہ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز سے ڈیڈ باڈیز حاصل کرنے کا دس سال کا ریکارڈ طلب کر لیا کیا ہے؟ سپیشلائز ہیلز نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو اس حوالے سے مراسلہ بھی ارسال کر دیا ہے زاہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زاہر چودری بتائیے گا مراسلے کا کیا مطمئن ہے؟ میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کی جانب سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو ایک مراسلہ ارسال کیا گیا ہے جس میں جو پرائیویٹ میڈیکل کولیجز ہیں ان کی جانب سے طلبہ کو پڑھانے کے لیے جو انسانی لاشیں ہیں وہ مشکوق طریقہ کار سے حاصل کرنے کا جو شبہ ہے اس کی بنیاد پر یہ مراسلہ ارسال کیا گیا اور اس میں یو ایچ ایس کے توسط سے تمام صوبے کے پرائیویٹ میڈیکل کولیجز سے دس سال کا ڈیٹا مانگا گیا ہے تمام ریکارڈ طلب کیا گیا ہے کہ وہ انسانی لاشیں جو ہیں وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں کس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اور اگر پولیس یا سرکاری طور پر ان کو جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز فراہم نہیں کی جاتی پڑھانے کے لیے تو اس صورت میں وہ یہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کا اتظام انہوں نے کس طرح کیا اور کیا اس کے لیے کسی کو پیسے دیے یہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ مانگی گئی ہیں اس مراسلے میں اور یو ایچ ایس کو کہا گیا ہے کہ تمام پرائیویٹ میڈیکل کولیجز سے انچور کیا جائے کہ وہ اپنا دس سال کا جو ریکارڈ ہے کہ ان کے پاس یہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں کس ذریعے سے آئیں وہ فوری طور پر فراہم کریں زاہر چوہدری ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے پرائیویٹ میڈیکل کولیجز کے پاس انسانی ڈیڈ باڈیز کہاں سے آتی ہیں اس حوالے سے پرائیویٹ میڈیکل کولیجز سے ڈیڈ باڈیز حاصل کرنے کا دس سالہ ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے پی ٹی وی پنجاب پولیس کا کروڑوں کا مکروز ہے سیکیورٹی کے مد میں پنجاب پولیس کو گزشتہ آٹھ سالوں سے رقم ادا نہیں کی گئی پنجاب پولیس پی ٹی وی ایمارتوں کی سیکیورٹی پر تائینات ہے پی ٹی وی اہلکاروں کے لیے سالانہ پچپن لاکھ ادا کرتا تھا پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے متعلقہ حکام کو ادایگی کے لیے بازابتہ بار بار رابطہ کیا گیا رابطہ کرنے کے باوجود تحال ادایگیاں نہیں کی گئی ہیں پاکستان ریڈیو اور ریلوے نے بھی سیکیورٹی کے مد میں ادایگیاں کرنی ہیں علی صاحی اس وقت میں ساتھ موجود ہیں علی صاحی یہ معاملہ کیا ہے پاکستان ٹیلیوین کی جانب سے پنجاب پولیس سے سیکیورٹی حاصل کی گئی ہے جس کے پچھلے آٹھ سال سے ابھی تک ان کی ادایگیاں نہیں کی گئیں اسی حوالے سے آج جی پنجاب کی جانب سے پی ٹی وی سے بزابتہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے اور سالانہ جو پچپن لاکھ سے زائد کی رقم بنتی ہے سیکیورٹی کی مد میں یعنی جتنے ملازمین وہاں پر ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں ان کی تنخواہوں کے مد میں اس کی ادایگی کے لیے بات چیت کی گئی ہے یہ معاملہ پی اے سی میں بھی ٹک اپ کیا گیا تھا کہ پنجاب پولیس کو جو سیکیورٹی کی مد میں فیصے ہیں اور ادایگیاں ہیں وہ وفاقی جو ادارے ہیں ان کی جانب سے ادا نہیں کی جا رہی تو اس میں پی ٹی وی نے پچھلے دوہزار بارہ سے لے کے اب تک پنجاب پولیس کو جو سیکیورٹی کی مد میں دی جانے والے رقم تھی وہ ادا نہیں کی جبکہ ریڈیو پاکسان اور پاکسان ریلوے کی جانب سے بھی ابھی تک پنجاب پولیس کے فنڈز ادا کرنے ہیں جو کہ ادا نہیں کیے گئے ریڈیو بھی پچھلے کئی سال سے جو سیکیورٹی کی مد میں حلکار وہاں پر ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں ان کی تنخواہوں کی مد میں رقم جاری نہیں کی گئی اسی طرح ریلوے کے جو گجرات میں ٹریک ہے وہاں پر جو گھارت تائنات کی گئی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے ان کی ادایگیاں کرنے والی ہیں جو کہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی پی اے سی میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا تھا اور پنجاب پولیس کو مطلقہ اداروں سے یہ تمام فنڈز لے کر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے خیقی علی ساہی بہت شکریہ آپ محکمہ پبلک سرویس کمیشن میں افسران کی ترقیاتی بورٹ کا اجلاس ہوا پی بی اے سی کے چھے افسران کی گریڈ سترہ اور گریڈ اٹھارہ میں ترقی کر دی گئی ہے نیٹ وک انجینئر خورم شہزاد اور سیکیورٹی آفیسر جہاں زیب کی بھی گریڈ اٹھارہ میں ترقی کر دی گئی ہے سپرینٹینڈنڈ سید حسن رزا کو گریڈ سترہ میں ریگولر کر دیا کیا ہے نوید احمد گوری سبینہ سجاد ارشاد احمد کی گریڈ سترہ میں ترقی کی گئی ہے محمد نواز مقبول محمد زبیر ربانی کے بھی گریڈ سترہ میں ترقی کر دی گئی ہے چیئرمن پبلک سرویس کمیشن مقصود احمد نے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے محمد پبلک سرویس کمیشن میں افسران کی ترقیاتی بورڈ کا اجلاس ہوا پی پی ایسی کے چھے افسران کی گریڈ سترہ سے گریڈ اٹھارہ میں ترقی کر دی گئی ہے نیٹ ورک انجینئر خورم شہزاد اور سیکیورٹی آفیسر جہاں زیب کی گریڈ اٹھارہ میں ترقی کی گئی ہے سپرینٹینڈنٹ سید حسن رضا کو گریڈ سترہ میں ہی ریگولر کر دیا گیا ہے نبید احمد غوری، سمینہ سجاد، ارشاد احمد کی گریڈ سترہ میں ترقی کی گئی ہے محمد نواز مقبول، محمد زبیر ربانی ہے جن کی گریڈ سترہ میں ترقی کی گئی چیئرمن پبلک سرویس کمیشن مقصود احمد نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے انٹرنیشنل پولیس ایجنسی کے وفت کا پنجاب سے سیڈیز آثورٹی کا دورہ اٹھائیس رکنی وفت کو آثورٹی کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے ایم ڈی راو سردار علی خان، سی او او محمد کامران خان نے یہ بریفنگ دی ہے وفت کو آثورٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کروایا گیا ہے وفت کا آثورٹی کے آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر اور پکار ون فائیف سینٹر کا دورہ میڈیا مانیٹرنگ سینٹر، ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بارے بتایا گیا آٹومیٹرک نمبر پلیٹ رگٹنائزیشن سسٹم بارے بھی ان کو بتایا گیا تو آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل پولیس ایجنسی کے وفت نے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ کیا اٹھائیس رکنی وفت تھا جن کو آثورٹی بارے بریفنگ دی گئی ہے ایم ڈی راو سردار عری خان، سی او او محمد کامران خان نے بریفنگ دی ہے وفت کو آثورٹی کے مخلی شعب اجات کا دورہ کروایا گیا وفت نے آثورٹی کے آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر اور پکار ون فائیف سینٹر کا دورہ بھی کیا میڈیا مانیٹرنگ سینٹر، ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بارے بھی بتایا گیا سرکاری رقبے پر شادی ہالز اور مارکیز مالکان کو نوٹیسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے رضوان نقوی بتائے گا کون کون سی مارکیز ہیں جن کو نوٹیسز جاری کیے گئے جی بلکل انٹیگ اپشن نے تحصیل شالی مار موزہ ہربنسپورہ میں سرکاری رقبہ پر شادی ہالز اور مارکیز قائم کرنے کی انگواری شروع کر رکھی تھی جس سسلے میں انٹیگ اپشن کی جانب سے متعلقہ پٹواری سے دس شادی ہالز اور مارکیز کے مالکان کے نام مانگے گئے تھے جو کہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق جن لوگوں کے نام پر یہ مارکیز بنائی گئی ہیں سرکاری رقبے پر ان تمام مالکان کو نوٹس جاری کر کے انٹیگ اپشن نے انیس نومبر کو انٹیگ اپشن کے کنال پرگ میں واقع دفتر میں طلب کر لیا ہے انٹیگ اپشن نے ہربنسپورہ میں قائم دیرہ مارکی کے مالک رفاقت علی نواب پیلس کے مالک محمد تارک ہربنسپورہ میں قائم اور رحمان شادی ہال کے مالک محمد عاصف مدینہ مارکی کے مالک محمد تارک کو طلب کیا ہے اسی طرح مونیر مارکی اور پیرانائز شادی ہال کے مالک محمد مونیر مدنی مارکی کے مالک فرحان مشتاق کو بھی انٹیگ اپشن نے انیس نومبر کو صبح دس بجے کنال برگ سوسائٹی میں طلب کر لیا ہے اسی طرح سعود شادی ہال کے مالک راحت نیر سبحانی کی بھی کو بھی انٹیگ اپشن نے تنبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے تاج پیلس شادی ہال کے مالک رفاقت علی کسر شاہین کے مالک محمد رضوان لیاقت کو بھی انٹیگ اپشن نے انیس نومبر کو طلب کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹیگ اپشن نے تحصیل شالی مارک کے محکمہ مال کے عملہ وحف سران کو بھی ان مارکیز اور شادی ہال کا جو رکبہ ہے ان کے ریونیو ریکارڈز میں طلب کیا ہے انٹیگ اپشن لاہوریجن اے نے سورس رپورٹ پر غیر قانونی شادی ہال اور مارکیز کی پہرست مرتب کر کے اس انکوائری کا آگاز کیا گیا تھا اور ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹیگ اپشن انویسٹیگیشن کاشف جلیل کی جانب سے جو ہے وہ ان تمام مارکیز کے مالکان اور شادی ہال کے مالکان کو نوٹس جاری کر کے ان سے ثبوت ملکیت کے ہمراہ جو ہے انہیں دیگر ریکارڈز جو ہے وہ ہمراہ لانے کے لیے انٹیگ اپشن نے اندیا دیا ہے اور انٹیگ اپشن کی جانب سے نوٹس میں یہ واضح طور پر اندیا دیا گیا ہے کہ اگر ان دس مارکیز اور شادی ہال کے مالکان ریکارڈز میں تو انیس نومبر کو پیش نہیں ہوتے تو ان کے خلاف یہ طرفہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی ٹھیک ہے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے رجوان اکبی بہت شکریہ آپ کا اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پنجاب کے بینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی کے حوالے سے وزیر تعلی مراد راس نے سیکرٹری کے تبادلے کا معاملہ اجلاس میں اٹھا دیا وزیر اعلیٰ کی معاملہ کا بینہ اجلاس میں اٹھانے پر سبائی وزیر کی سرزنش علی اکبر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علی اکبر بتائی گا کیا صورتحال رہی اجلاس کی یہ بلکل پنجاب پنجاب کا بینہ کے اجلاس جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان وزیر کے زیر صدار جارید ہے کہ سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کے جانب سے جائے ہوئی یہ شکوا کرنے کی کوئیش کی گئی کہ ان کا سیکٹیو جو ہے وہ بغیر ان کی اجارت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تبدیل کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مراد راس کا وزیر اعلیٰ پر یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹین سے کام لینا ہوتا ہے اور آپ نے میرا سیکٹیو جو ہے وہ بغیر میری اجازت پر اجازت کے تبدیل کیا ہے جس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان وزیر نے بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر مراد راس کی ناصل تنمیش کی بلکہ ان کو یہی بتایا کہ ان کا سیکٹیو جو ہے وہ پورس پر جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو تبدیل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان وزیر کے جانب سے سبائی وزیر ڈاکٹر مراد راس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اجلاس کے اندر ڈسکس کرنے والا نہیں تھا آپ اگر چاہتے تو یہ معاملہ جو ہے میرے ساتھ ذاتی طور پر یا اکسلائیدگی میں جو ہے یہ معاملے کو ڈسکس کر سکتے تھے لیکن آپ کی جانب سے اجلاس تو یہ میٹر ڈسکس کر کے جو ہے وہ اجلاس کا محول کرنے کی کوشش کی گئی ہے بتایا یہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان وزیر کی جانب سے ڈاکٹر مراد راس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو میری ٹیم کے اندر وہی لوگ رہیں گے جو کام کریں گے اور جو صبح میں کام نہیں کر سکیں گے ان کو اپنی ٹیم کا حصہ نہیں رکوں گا بہت شکریہ علی اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور اب دیلی سرکار نے اپوزیشن پروپوگنڈے کا توڑ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق پنجاب حکومت کی کارکردگی پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کی جانت سے یہ بتایا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر ریپورٹ بھی مرتب کر لی گئی ہے تبدیلی سرکار نے اپوزیشن پروپوگنڈے کا توڑ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق پنجاب حکومت کی کارکردگی پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے علی رامے اس وقت مہر ساتھ موجود ہیں علی رامے پبلک کی جائے گی کارکردگی لیکن کارکردگی میں ہے کیا جسے پبلک کیا جائے گا بلکل یہ گزشتہ ایک سال سے ایک ریپورٹ کیار کروائی جا رہی تھی اور اس حوالے سے تمام صبائی محکموں کو عمانہ وزیر اللہ کی طرف سے بھی کچھ ہدایہ جاری کی گئی تھی کہ ایک ریپورٹ بنائی یہ ہے کہ سابق دور حکومت میں دیولمنٹ کا بجٹ کہاں کہاں پہ زیادہ خرچ کیا گیا اور کن علاقوں کو کن اضلاق کو نظر انداز کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کن جو سیکٹرز ہیں کن ہیں سیکٹرز پر زیادہ توجہ سابق دور حکومت میں دی گئی اور ان کے دور حکومت میں کلزہ کتنا لیا گیا اور اس کے ساتھ مہنگائی کے ساتھ ساتھ دیگر جہاں پر تیکسز کے حوالے سے بات کی جائے کہ تیکسز ریولی میں کتنا شارٹ فال تھا دوسرا حوالے سے پنجاب کی ایک ریپورٹ جو ہے بقیادہ نوے شہرہ میں بنائی گیا اور اس حوالے سے تمام صبائی محکموں نے وزیر اللہ پنجاب کے جو مشیر ہیں برائے معاشر ان کو اور ڈاکس رمان شاہ کو بقیادہ بریفنگ بھی اور ان کی سبراہی میں یہ ریپورٹ جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں وزیر اللہ کے کہنا ہے کہ یہ ریپورٹ سابق دور حکومت کی زیادہ نکالی گیا اور اس میں موجودہ حکومت کا بھی نپین عظم کیا جائے گا کہ موجودہ حکومت کی کیا گورمنٹ کی اچیومنٹس ہیں اور سابق دور حکومت میں جو گورمنٹ انہوں نے کی پائیسے میں پائیس سالہ کیا اچیومنٹس ہیں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے نان ڈیویلمنٹ اور ٹیکس ریونیو میں خاص طور پر اور جتنے میگا پروجیکٹ لاہور میں یا مطلقہ ایم پی ایم اے میں نے اس کے اجلاع میں بنائے گئے جو نون لیگ سے تعلق رسٹے ہیں تو ان کے دور میں کتنی وہاں پر ترقی دیکھی گئی اور دوسرا ساؤتھ پنجاب میں اگر بات کی جائے تو ساؤتھ پنجاب کو کتنا نظر انتاز کیا گیا تو اس حوالے سے یہ ریپورٹ بنائے گی لیکن ابھی تک پنجاب حکومت نے یہ ریپورٹ پبلک نہیں کی لیکن اس کے ریپورٹ کو بقاعدہ ہمارے جائے کے مطابق پیار کر لیا گیا ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو بہت شکریہ علی راہ میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے میریج ہالز میں شادیوں پر پابندی میریج ہالز مالکان رائے سیلرز جیولرز کیٹرنگ ایسوسییشن کلوڈنگ سمیت دیگر شعبے کی بزنس کمیونٹی سٹ پٹا اٹھی چھے سے زائد شعبوں کی ایسوسیشن کے عہدداران کی لاہور چیمبر قائدین کے ساتھ پریس کانفرنس حکومت سے میریج ہالز میں شادیوں کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا شادیوں پر پابندی کا فیصلہ میریج ہال اور اس سے وابستہ چالیس شعبوں پر بجلی بن کر گرا میریج ہال اور اس سے وابستہ چالیس شعبوں کے عہدداران نے لاہور چیمبر میں پریس کانفرنس کی اور میریج ہال کھولنے کا مطالبہ کر دیا وفاقی حکومت کا میریج ہال میں شادیوں پر پابندی کا فیصلہ میریج ہال اور اس سے وابستہ چالیس شعبوں پر ہتھوڑے کی طرح پڑا میریج ہال آنر ایسوسیشن رائی سیلرز پولٹری ٹیڈرز جیولرز کلوڈنگز میں دیگر شعبوں کے قائدین نے لاہور چیمبر کے عہدداران کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی اور شادی ہال کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہمارے میریج ہال جو ہیں انہاں صرف ایمپلائیمنٹ تو ظاہریں کریئٹ کیوئی کیوئی انہوں نے لوگوں کے لئے اور بہت سے گھر چل رہے ہیں تو اگر یہ تقریبات نہیں ہوں گی جس میں ظاہریں امیر خرچہ کرتا ہے تو غریب کا پیٹ پلتا ہے آپ اس بات کو جو بھی ہمارے منسٹر صاحبان جو سمجھتے ہیں کہ بہت غیر ضروری چیز ہے ان کو اس بات کو ضرور مدے نظر رکھنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بہت سے گھر جو ہے وہ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے جن کو پھر گمڑ نہیں سبھال سکیں گے کیونکہ کوئی ایسی اپرچونٹیز بھی نہیں ہے جو کہ آپ ان کو دکھا رہے ہیں کہ اگر جی یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ہم یہ کام دیں صدر میاں علیہ الس نے کہا کہ شادی حال سے چالی سے زائد شبوں کا لائٹنگز میں دیگر شعبے متاثر ہوں گے صدر پنجاب خالد ادریس پٹی نے کہا کہ وفاقی حکومت کے شادی حال بند کرنے کے فیصلے کو نہیں مانتے حکومت نے زبردستی شادی حال بند کرائے تو پنجاب بار سے لاکھوں افراد سڑکوں پر ہوں گے التجاہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے اندر جو بارہ لاکھ بارہ ہزار شادی حال ہیں ان سے بسطہ نو لاکھ لوگ ہیں ان کو بے روزگار نہ کیا سیکٹر بنی کریں گے اور بیس نوامر کے بعد جو بھی شادی حال پورے پاکستان میں ہم نے بک کی ہیں ہم وہ کریں گے میری حکومت سے یہی التماث ہے کہ اس کو نظر ثانی کریں اپنے اس فیصلے کو ہمیں ایسو پیس کے طاعت ہمیں کام کرنے کی اجازت لاہور چمبر کے عددہ داران نے بھی وفاق سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا مہرجال مالکن اور اس سے وبستہ چالیس شعبوں کے عددہ داران نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئے تھی کہ کسی سیکٹر کو بند نہیں کیا جائے گا وزیراعظم اپنے اس وعدے کو وفا کریں کیمیرمن محمد عدیل کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فورٹی ٹو مارپ گلوکار مزر راہی کے دو نئے گھانے ریلیس کر دیے گئے ہیں لارڈ آف فوڈ کیفے میں لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا کیا گلوکار مزر راہی کے دو نئے گھانوں کی ریلیس کی لانچنگ تقریب میں عددہ کار افتخار تھاکر دیدار انمول نور سکندر بدرمیاداد علی بدرمیاداد سمیت ٹک ٹاکرز نے کسیر تعداد میں شرکت کی عددہ کار افتخار تھاکر انمول نور اور شاہد خان سمیت کیسر گھڑو مزر راہی کے گھانوں پر رکس کرتے رہے عددہ کار افتخار تھاکر لانچنگ تقریب میٹک ٹاکرز کو تحاف بھی دیئے گئے مزر راہی کے گھائے ہوئے تمام گانے ہی مقبول ہوئے ہیں اور ان کے یہ دو نئے گانے بھی نوجوانوں کو بہت پسند آئیں گے کیمروین رزوان علی کے ہمراہ زین مدنی حسینی سٹی فورٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا